آئے میں ان علماء سے کہنا چاہتا ہوں کیوں لوگوں اپنے عوام کا وقت ضائع کر رہے ہوا سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں کنفم جہنمی کے فتحے دیئے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کہلا اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجئے میں اپنی اصلاح کیلئے تیار ہوں یہ کیوں کہا جاتا ہوں سب کے سارے صحابہ عادل ہیں یہ تو انہوں نے میں نے وہ بتایا نا آپ کو کیا قائد کے نام پر شروع میں جو بحث کی انہوں نے کچھ چیزیں وضع کی ہیں حدیث کے خلاف ہے یہ میار مقرر کیا ہے نہ تمہاری تمناوں پر کچھ ہونے والا ہے نہ اہل کتاب کی تمناوں پر کچھ ہونے والا ہے جو برا کرے گا اس کو ٹھکانا اس کا عجر ملے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نحوہ پر بہتان لگایا عبداللہ بن عبای نے تو ہم اس کو صحابی تو نہیں کہہ سکتے ہیں تو ظاہر وہ صحابیوں میں شاہد ہیں تو ایسے منافقین صحابہ نہیں ہیں اور صحابہ منافق نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں جو ایک پوری بحث ہے پھر اور اس میں بھی ہمارے لوگوں نے بہت دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے صحابی کون ہوتا ہے مفتی صاحب یہ اس میں واضح کرتے ہیں میں سوال کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ ہی آپ اس کو بھی جوڑ دیجئے گا ابھی حال ہی میں ایک نیجی ٹی وی چینلز پر قالی خلی رحمان جاوید صاحب جو کہ اہلی دیس کے عالم دین ہیں انہوں نے صحابی کا ترجمہ کرتا ہے وہ حدیث سنائی کہ مال غنیمت آیا میں مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو پوری حدیث معلوم ہوگی اور انہوں نے اس میں سے ایک چادر لی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعید سنائی کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے انتقال کے بعد کہ اس کو جہنم کی آگ پہنا دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے چادر اس مال غنیمت سے خود لے لی تھی کہہر شاید یہ مجھے نہ ملے تو پھر اس پر مفتی حنیف قریشی نے شدید رد کیا کہ آپ صحابی کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں مفتی صاحب اس پر بتائیں مطلب تھوڑا سا واضح کر دیں کہ لوگ کو سمجھنے میں غلطی ہے علماء کرام صحیح تشریح نہیں کرتے یا جو صحیح تشریح کرتے ہیں لوگ سمجھ نہیں کرتے صحابی کون ہوتا ہے یہ صحابی ہے یہ شخص یا نہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وعید سنائی یہ صحابی کے لیے سنائی یا وہ شخص صحابی نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین پر اصحاب کا اطلاق کیا ہے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ موجود ہے قرآن نے اس کے اندر فرق نہیں کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے لفظ استعمال کیا ہے تو پھر یہ ہمارے مذہبی علامہ کا متشددانہ رویہ جو ہے یہ غیر علمی ہے یعنی یہ جو صحابیت کی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے بنیادی طور پر یہ پوری بحث ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امت جاگے اور ہم تجدید کی طرف آئے دیکھیں میں نے آپ سے عرض یہ کہ یہ جو عقیدے کا لفظ ہے یہ انہوں نے ایک بزہ کیا اور اس کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ کر یعنی ایمان کے اندر سننی شیعہ آ جاتا تھا لیکن چونکہ انہوں نے شیعوں کو باہر نکالنا تھا تو اس کے لیے انہوں نے پھر اسے لفظ ایجاد کیا اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صحابیت کا لفظ ہے قرآن مجید نے جس معنوں کے اندر استعمال کیا ہے اس معنوں میں میں نے اس معنوں میں استعمال کیا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معنے میں استعمال نہیں کیا تو اب ضرورت کیا ہے کہ ہم یعنی قرآن کی طرف جائے احادیث کی جانب جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں عالم نے یہ بات کیا ہے ہمارے علماء نے یہ لکھ دیا ہے بس آپ چونکہ صحابیت کو انہوں نے یہ معنی بیان کے باپ کی آنکھیں بند ہو جانی چاہیے بس ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہ احادیث کے اندر اس کا ثبوت ہے میں نے اسی لیے یہ اپنی یوٹیوب کی اوپر میں نے یہ لگایا بھی اعلان بھی میں نے یہ کیا کہ میں ہمارے جو فرقوں کے علماء ہیں ان کو ایک پیس فل ڈائراغ کی دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ آئے اور ہم اس امت کو اس تنازو سے نکال سکے آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ امت جو شیعہ سنی کے نام پر کٹ مر رہی ہے اور قتل ہو رہی ہے اور فرقہ واریت ہے اور ہم سب پریشان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ امت ایک جگہ پر جمع ہو جائے کون سا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ امت کٹ مر رہی ہے کون سا بڑا مسئلہ ہے سروردی بھائی بتائیے صحابیت کے نام پر ہو رہی ہے کہ نہیں یہ شیعہ سنی اختلاف کس بات کی پر ہے یہ کہتے ہیں یہ صحابیت میں ہے یہ کہتے ہیں یہ صحابیت میں نہیں ہے تو آئے میں ان علماء سے کہنا چاہتا ہوں کیوں لوگوں اپنے عوام کا وقت ضائع کر رہے ہو میں آپ کو یہ نام لکھے ہیں اور میں آپ کی پروگرام کی توسط سے بھی ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میں نے یہ نام لکھے اور یہ میں نے ہوش آواز کے اندر لکھا تاکہ یہ جتنے بھی فرقہ واریت کی جو فضاء ہے اس ملک سے اس کا خاتمہ ہو خدا کے لئے یہ امت کو جو تم نے تقسیم کر رکھا ہے کہ جس طرح آپ نے حوالہ دیا میں نام نہیں لینا چاہوں گے ان لوگوں کا کہ آہ بس ہماری زبان بند ہے جب پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جب انہوں نے تیار ہو گئے کہ وہ عبداللہ اپنے عبیقی گردن کے مار دیں تو رسول اللہ نے کیا فرمایا بخاری کی روایت ہے چھوڑ دو عمر ان کو ورنہ لوگ یہ کہیں گے نہیں اس نے تنقید کی دے رسول اللہ کی تورین کی دی باقاعدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ دعو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کے اوپر اس لفظ کے اطلاق کیا ہے تو آپ کیسے نکالتے ہیں یعنی یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے مولویوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس فرقہ وارد سے باہر نکلیں اور میں نے انمیٹیشن دیا ہے سب کو کہ آئیں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے میں نے یہ کہا ہے اسی طرح قاری خلیل الرحمان صاحب کے لیے مفتی فضل صبحان صاحب کے لیے اور ہمارے بریلوی مسلک کے مفتی سمر اتاری صاحب کے لیے کہ کسی جگہ پر ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ اسی طرح بلکل پیسفل انداز کے اندر بخاری مسلم ہمارے سامنے اور اللہ کی لاریب کتاب اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر ہم گفتگو کریں گے آئیے آپ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے جو تم نے فرقوں کے اندر لوگوں کو امت کو تقسیم کیا اور ہمیشہ تم نے تکفیر کیا پوچھیں ان سے جا کے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں کنفم جہنمی کے فتوے دیئے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی کہنا آئیے قرآن اور حدیث کی اوپر بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سامنے رکھیں گے اور وقتیں کر لیتے ہیں کسی نیوٹرل پریٹ فارم کی اوپر اور وہاں پہ ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ میں غلط ہوں مجھے سمجھانے کی کوشش کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اقل اقول ہوں میں صحیح ہوں اور بس نہیں مفتی طارق محضور صاحب وہ غلط ہے یا میں ہمیشہ سچ ہوں اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجئے میں اپنی اصلاح کیلئے تیار ہوں مجھے آپ بٹھائیے اور آپ سمجھائیے کہ نہیں بھائی یہ جو صحابیت کا جو معنی ہم لے رہے ہیں یہی سچ ہے اور جو آپ بیان کر رہے ہیں میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جس میں انہوں نے امت کو پسایا اور نہیں بتاتے صحابیت کا معنی مفتی صاحب دو باتیں میں یہاں پر یہ اشارہ کرتا چلتا ہوں زیادہ بات اس کے اوپر اس لئے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میں پھر اس وقت کیلئے رکھ رہا ہوں تاکہ وہ جب آئیں گے بات کریں گے قرآن میں ہے سورة النجم کے اندر وَمَا سَوَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَمَا آپ حافظ ہیں؟ میں حافظ نہیں حافظ نہیں میں بھی نہیں ہوں حافظ میں حافظ قرآن نہیں ہوں اس لئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا وَمَا سَوَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ جو کفار قریش ہیں جو سامنے کے لوگ سارے کافر ہیں ان سے قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا سَوَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اے ابو جہل اے ادبا شیبہ ابو لہب وہ کم ہیں تمہارے جو صاحب ہیں یہ مجنون نہیں ہیں کن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مجنون نہیں ہیں قریش سے کون مجنون نہیں ہیں تمہارے والدین وَمَا سَوَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور یہ جو صاحب ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضور کے لئے استعمال ہو رہا ہے حضور کے لئے وَمَا سَوَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ یہ مجنون نہیں ہیں تو حضور کے لئے بھی قرآن میں کیا لفظ استعمال ہوا سواحب اچھا ٹھیک ہے تو اب کوئی اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور قریش کے صحابی ہیں کہہ سکتا ہے کوئی پاگل ہی گئے گا نا صحیح بات ہے تو یہ جو صاحب کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں ہر ایک کے لئے استعمال ہوا ہے اچھا اس لئے اس نام کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاں بھی آ جائے گا تو یہ ہمیشہ درست مانے کے اندر ہوگا اچھا میری بات پہنچ رہی ہے میں سمجھ گیا جہاں بھی یہ آئے گا تو یہ درست مانے کے اندر ہوگا قرآن نے یہ حضور کے لئے استعمال کیا بلکہ یہ قرآن میں غیر مسلم کے لئے استعمال ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر جو ان کے سامنے جو مشرقین تھے ان کو دعوت تبلیغ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا یا صاحبہ یہ سجنی اے میرے جیل کے صاحب مجھے بتاؤ کیا یہ الگ الگ خدا عرباب بہتر ہیں یا ایک واحد قہار رب صحیح تو وہ کون ہے حضرت یوسف کے ابھی مومن نہیں ہے بولو وہ کون ہوئے حضرت یوسف کے بھائی ہیں وہ جو قیدی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں بھائی تو وہاں پہ کہاں آگئے بھائی تو میں تو بھائی کہاں سمجھ رہا ہوں بھائی کرفم جنتی باہر لیکل بھائی جی جی بتائے وہ ادھر جیل میں کہاں سے آگئے صحیح اس کو پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا وہ جیل میں نہیں ہیں یہ جیل میں کچھ نیوٹر لوگ تھے جو قیدی تھے ان کو بھی صاحب کہا گیا ان کو بھی صاحب کہا قرآن نے ان کے لئے بھی صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے عرص کر اسحاب النار کا لفظ قرآن میں ہے بالکل ہے صحیح سورہ بقرہ میں ہے پورے قرآن میں اسحاب النار اسحاب الجنہ ہے آسان مزار سمجھا رہا ہوں اسحاب الاختود ہے اسحاب کحف ہے اسحاب کحف تو مومنین دینے جی 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 صحیح ہے تو یہ جو اسحاب النار کا بھی لفظ موجود ہے قرآن میں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے جہنم کے لوگ جہنم والے صحیح اور حضور نے میں نے آپ کو حدیث الحوث بتایا صحیح میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا ہف صاحب ٹھیک ہے تو میں یہ اس کو آپ حلق سے بھی لگائیے گا ان کو انوائٹ کریں اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں ٹھیک آپ کے پروگرام کے توصل سے یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ توسط سے تاکہ یہ اختلافات سے امت باہر نکلے نا دیکھیں گفتگو ہونی چاہیے احترام کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر ہو احترام کے ساتھ ممکن ہے کہ میں غلط ہو آپ مجھے قائل کر دیں آپ کہیں کہ امدرد بھائی آپ صحیح نہیں ہے آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار ہو آپ مجھے آئے آپ مجھے سمجھائے تو صحیح